جو ہی ہے آپ چڑھیا گھر میں کروڑوں روپے کے کام کرنے کی ضرورت ہے بچپن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہم امیوں کے ساتھ یہاں پہ وزٹ کرتے تھے تو وہ یادیں تو نہیں بھول سکتے لیکن آج بچوں کا عالمی دن ہے اور اس عالمی دن کے موقع پر ہم نے کل بھی ایک پروگرام کیا تھا آج تقریباً کراچی کے تمام پارکوں میں بچوں کے لیے انٹری فیز جو ہے وہ ہم نے زیرو کی ہوئی ہے ان کا مبداخلہ ہے بچوں کے جھولوں کے لیے بھی وہ ہم نے فری کیا ہوا ہے کئی کئی کوئی شکایت ملی ہے لیکن اوورال جنرلی جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں نے انجوائے گیا یہاں پہ بھی سفاری پارک میں بھی ہل پارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی تمام پارکس میں ہیں ڈپٹی میرے ڈاکٹر اشد بورا نے شیڑیا گھر میں موجود جانوروں کے پنجرے کی طرف توجہ دی جہاں موجود ہاتھی کو کیلے بھی کھلائے اور وہاں سینی ڈاکٹروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جانوروں میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں زراف کا اور ہپو کا اور رائنو ہیں زراف ہپو اور رائنو جو ہے وہ پروسس میں ہے وہ نئی آمد ہوگی لیکن صرف اسی پہ کام سٹاپ نہیں ہوگا ابھی اس میں جس طریقے سے وزٹ کیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کے کافی کام باقی ہیں ظاہر ہے یہ ایک ہسٹوریکل زو ہے اور یہاں پہ جو تعداد اس وقت ہے 800 تقریباً 800 کے قریب ہے جس میں کہ محملز بھی شامل ہیں ریپٹائل بھی شامل ہیں برڈز بھی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی بہت گنجائش ہے ڈیپٹی میئر اشد بورا نے چڑھیا گھر میں موجود ٹرین میں بیٹھ کر سفر کیا اس موقع پر سینئر ڈریکٹر سیف ابباز سمیت صحافی حضرات کے علاوہ خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی جبکہ ڈیپٹی میئر کو کراچی چڑھیا گھر میں موجود مغل گارن کا دورہ کرایا کیمرمن قاسم صدیقی کے حمراہ ندیم صدیقی میٹرون نیوز